بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی آپ کی اس بات کو مسیوز کر سکتا ہے اور یقینا کوئی نہیں چاہے گا کہ کسی بات کو مسیوز کیا جائے وہ بحث یہ تھی کہ ہم نے جب ذکر سلوات کیا کہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد کہ آپ نے کہا کہ اس آل میں سب شامل ہیں لیکن دو بحثیں ہیں آل کے حوالے سے کہ سلوات کو سب سے زیادہ جس معصوم نے مشہور کیا اس طریقے سے پڑھنے پر وہ ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کیونکہ آپ امام نے کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا کتنے خطبے نہیں ملتے مولا کی تبلیغ ہمیں نہیں ملتی جس طرح باقی اماموں کے فرامین احادیث لوگوں میں جاتے تھے تو امام نے کون سا کام کیا تو اہم ترین کام جو چوتھے امام کی زندگی کا ہمیں ملتا ہے وہ دعائیں ملتی ہیں جسے صحیف سجادیہ ہے دعائے ابو حمزہ سمالی ہے سب سے زیادہ جس امام نے دعائیں پڑھیں وہ ہمارے چوتھے امام تھے اور کمال مولا کا یہ تھا جسے دعائے مقارم الاخلاق بھی آپ اٹھا لیں وہ بھی ایک بہت امدہ موضوع ہے تو امام دعا کے ہر فراز یعنی ہر جملے کے بعد ایک سلوات بھیجتے ہیں ہر جملے کے بعد ایک سلوات بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تبلیغ کا کام جو تھا وہ امام کا وہ یہ تھا کہ امام نے آدھی سلوات کو اپنی دعاوں میں پورا کر دیا کہ بنو امیہ سلوات کو آدھا کرنا چاہتی تھے اب ایک علمی بحث ہے کہ آل سے مراد کیا ہے یہاں پر دو بحثیں ہیں بمعنی الاخص اور بمعنی العم کہ خاص آل سے مراد کیا ہیں اور عام آل سے مراد کیا ہیں تو یہاں پر دو حدیثیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا جب رسول اللہ نے فرمایا انی تارکم فیکم اتفقلائن کتاب اللہ و اترتی اہل و بیتی پہلے لفظ اترت لائیا بعد میں لفظ اہل و بیت لائیا تو رسول سے پوچھا گیا رسول اللہ اس اترت سے مراد کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا صاحبان اکیسہ جو چادر تدیر کے نیچے تھے وہ مراد اترت ہے پہلے ہم لغت میں جاتے ہیں کہ عرب اس لفظ سے مراد کیا لیتے تھے اس کے بعد ہم اہل و بیت کے کلام میں جاتے ہیں کہ اہل و بیت اس لفظ سے مراد کیا لیتے تھے نہجل بلاغا میں مولا کا خطبہ ہے وہ خطبہ دراصل جواب ہے امیر شام کا کیونکہ آل امیعہ نے کہا کہ بھائی سلوات محمد پر بھی بھیجو آل پر بھی بھیجو تو عام تصور آپ کا بھی یہی ہے کہ آل سے مراد کیا ہے اولاد ہے تو پہلا شبہہ جو اٹھتا تھا کہتے تھے حضرت علی تو اولاد میں ہے نہیں وہ تو چتہزاد بھائی ہیں اگر آپ آل میں جناب سیدہ کو لے لے مولا حسن و حسین کو لے لے اس پر بھی شبہہ در شبہہ تھا پہلا شبہہ دنہوں نے یہ اٹھایا کہ آل میں حسن و حسین آتے نہیں ہیں کیونکہ نسل نبی کی اپنے بیٹے سے بڑھتی ہے جو عرب میں تھا پھر اس کا جواب ملا آئے مباحلہ سے کہ قل ندعو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا تو نبی خود کہہ رہے ہیں کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں یہ شبہہ وہاں پہ ٹوٹ گیا اب انہوں نے دوسرا شبہہ یہ اٹھایا کہ بھائی آلم حضرت علی تو آتے نہیں ہیں اگر آل سے مراد اولاد ہے تو حضرت علی اولاد میں سے ہیں تو نہیں پھر ہم وہاں پہ معصومین کا خاص کلام لاتے ہیں تفسیر بران میں بھی ہے وہ کلام یہ کہ جب معصومین سے پوچھا گیا کہ مولا آل سے مراد کیا ہے تو امام نے فرمایا آل سے بالاخص اگر آل وداوٹ اینی قرینہ ہو اگر اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو تو بالاخص اس سے مراد چودہ معصوم ہے لیکن اگر قرینے کے ساتھ ہو کیونکہ قرآن کی آیت ہے رجل من آل فرعون حضرت موسیٰ کو آئے وہ رجل جو آل فرعون سے تھا تو وہ آل فرعون تو تھا نہیں فرعون کی اولاد میں سے تو تھا نہیں تو امام فرماتے ہیں آل اسے کہا جاتا ہے جو کسی کی سرپرستی کرے جو کسی کا عقیدہ رکھے جو میں نے آئیڈیولوجی کی بات کی تھی اسی طرح جناب سلمان کی بات آتی ہے السلمان و منہ اہل البائی اور امام گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام سلوات پڑے مولا کی شان پر محمد وہاں پر مولا تین طبقہ بندی کرتے ہیں فرماتے ہیں آل سے مراد بالاخص یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام مراد ہیں اور اس کے بعد مراد فرماتے ہیں اے ابو حاشم قیامت کے دن ہر وہ شخص جس نے اہل بیت کی سیرت پر عمل کیا ہے اس کو اہل بیت کے نام سے پکارا جائے گا سلوات پڑے محمد و آل محمد قریمہ فرماتے ہیں ابو حاشم خدا کا شکر کرو کہ تم نے اہل بیت کی رسی کو تھاما ہے اور قیامت کے دن تمہیں انہی کے نام سے بلائے جائے گا یہ بھی ہر و انوار ہے جلد نمبر پچاس صفحہ نمبر 258 تو یہاں پر دو معانی آتے ہیں بالاخص اگر آپ لیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ بالاخص اس سے مراد حضویت علیہ السلام ہے لیکن یہ بحث بھی چھڑتی ہے جب ہم سلوات بھیجتے ہیں یعنی ہم خدا کو کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ سلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر تو اس سلوات کا مطلب کیا ہے سلوات کی مراد کیا ہے عام تصور جو لیا جاتا ہے وہ تصور یہی لیا جاتا ہے کہ سلوات کا مطلب یہ خدا رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر تو علماء اور رفع فرماتے ہیں کہ ہم ہوتے کون ہیں خدا کو یہ کہنے والے کہ تو رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر کیا خدا نے کم رحمت بھیجی ہوئی ہے جن کا وجود وجود رحمت ہے جن کی محفل سے رحمت ملتی ہے کنی سلوات بھیجنے سے ان کا درجہ بلند نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے سے بلندیوں پر ہیں جو سلوات بھیجتا ہے اس کا خود وجود رحمت سے بھر جاتا ہے اصل میں یہ اپنی ذات کے لیے رحمت ہے کہ جب تم آل محمد کی رہ پر چلو گے ان کی آئیڈیولوجی پر چلو گے تو پروردگار عالم تمہارے وجود پر بھی رحمت بھیجے گا سلوات بڑے محمد اللہم صل على محمد وآل محمد